جی بیورز اسلام علیکم میں ہوں علی بران اور اس is master محفوش شامدید آج ہمارے پاس ہے گری کا ڈیٹن کا یونٹ جو جی ٹین موڈل کا ہے تو آج ہم اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ سمبلنگ کریں گے اور فٹنگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسی کیسے انسٹال کیا جاتا ہے اور ان میں سے کون کون سی چیزیں آپ کو کون کون سے ٹول ریکوائیڈ ہیں اور لگانے کے لیے کون کون سے سکلز کو فالو کیا جاتا ہے اور کمرے کا سائز کیا ہونے چاہیے کون سے یونٹ کے لیے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یونٹ کو ان باکس کر لیتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انڈور یونٹ اپنے نائف کٹ لینا ہے اور جو ہے وہ اس کی پیپنگ کو کٹ کر لینا ہے تو اس کو کمپلیٹ ان باکس کریں گے دکھائیں گے اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ جنرلی اس کے اندر کون پر بات ہوتا ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ اس کی شفٹی کے لیے لگائے دیا ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہн کا ہے کہ ٹھوڑ جی کا یہ مرل نمبر اور یہ ا sessions کے ساتھ اور اُس کے سثیں ہو کمیں گے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو ملتا ہے تو اگر ہم اُس کو انبوکس کریں تو اگر اس کو انبوکس کریں تو اس کے اندر ہوتا ہے رموڈ ویرا سیل ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو گائیڈ بوک ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ ہے جی ٹین کی گائیڈ بوک اور اس میں ایرڈ وغیرہ دیئے ہوتے ہیں کوڈ وغیرہ اگر آپ کا کوئی بھی اسی جب فالٹ کر دیتا ہے تو اس کو کس طرح اس کی ٹوپل شوٹنگ آپ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ساری پروپر گائیڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کا رموٹ جو کہ بہت ہی اچھی فنشنگ کے ساتھ ہے اور اس میں تو اسی اپگریشن بھی ہے کیونکہ یہ پہلے جی ٹن کے موڈل میں یہ بلیک پرل کا ریموٹ نہیں تھا جسے آپ اپڈیٹ کیا گیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہیں اس کے سکروز اور اس کے بعد اس میں جو آخری چیز بچی ہے وہ ہمارے پاس ہیں سیل تو ان کو اپ سائٹ پر کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ انڈور کو اپن کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے ایک نیکٹنگ وائل اس کے ساتھ جنرلی آتی ہے اس کے پائپ وغیرہ بھی پائپ جو ہیں وہ ہمارے آنڈور کے اندر ہیں تو اس کو ہم مزید اپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ڈیزائننگ بکھا سکیں یہ ہے ہمارے پاس چیٹ اینڈ موڈل اور اس کو اسی چیزی کو اپننگ کر لیتے ہیں اس کا گولڈ پلیٹر ڈیوائپرٹ ہوتا ہے جو کہ رسٹنگ نہیں ہوتا اس کے جانسز کام ہوتا ہے کہ وہ خراب ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ گولڈن فنڈ ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی کام خراب ہوتی ہیں اور ان میں کاربن ہوگی رہا بھی بہت کام آتا ہے تو یہ ایک بیسٹ فیچر ہے اس کے اندر جی ٹن کے اندر تو بیسکلی جی ٹن مطارف ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کی جو ہے گولڈن فنڈ کی وجہ سے تو چلیں آپ کو کر لیتے ہیں آوٹڈور کو انڈ باکس اسے در ایسے در اوپر چبا ہے تو یہ ہے ہمارا آوڈور یو نیٹ تو یہ بھی گورڈن فنس کے ساتھ ہے فورت زیادہ سکیچر ہے اس کی سپیشفکیشن کا پڑا آپ دکھا سکوں تو یہ ہے ڈیٹن کا اٹھارہ ہزار بیڈیو تو یہ اس کے ساتھ اس کے پائپنگ ویرا جو ہے وہ مکمل چائنٹ ہے تو اس کی پائپنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ شیفٹی کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی فیندے خراب نہ ہو جو اس کے ساتھ جو چیزیں دی گئیں ہیں اس میں ہمارا جو ہے وہ گیس کیٹ ہے اور اس کے بعد اس کی میں ڈرین پائپ دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک ریپنگ ٹیپ ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کا آوڈور کا ڈرین دیا ہوا ہے تو یہ ہے مکمل سیٹ جو ہے ہمارا آوڈور کے ساتھ تو چلیں اب اس کی جو بمایش شروع کرتے ہیں اس کے بعد فٹنگ کے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹل بتاتے ہیں یہ ہم نے اس کو اوپٹ کر لیا ہے اب ہم اس کی جو فٹنگ کریں گے تو فٹنگ ہم نے یہاں پہ اس ایریا میں کرنی ہے تو یہ جو پائپ ہے یہ اس کے دیوار کے ساتھ کافی زیادہ آرہا ہے تو اس لیے ہم اس کے جو ایسی کے ہم ایسی کی جو فٹنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ ہمارے پاس ہے آپ کا جو ایسی کا ہول ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی کے لیفٹ سائیڈ پہ ہوا ہے تو ہمیں رائٹ سائیڈ پہ ہول چاہیے تاکہ ہم بار بار جب ایسی کو سروس کے لیے کھولیں تو اس کا ہم ایزیلی پائپ کو اوپن کرسکیں اور بار بار پائپ کو بینڈ نہ کرنا پڑے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں ذرا جی تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پائپ جو ہیں وہ ایسی کے لیفٹ سائیڈ پہ ہیں تو اگر ہم ان کو اسی سراخ کے اندر سے گزاریں گے تو ہم ان پائپ کو سیدھا کرنا پڑے گا تو جب بھی آپ سروس کے لیے کھولیں گے تو باہر سے ہم اس کی فٹنگ کو بار بار موڈ کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا تو جس سے یہ پائپ جو ہیں وہ کریک ہو جائیں گے تو ہم اس کو جس طرح لگے ہوئے اسی طرح اس کی فٹنگ ارینج کریں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ بار بار کھولنے سے ہمارا پائپ کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اور یہ لیگنگ ویرا کا ایشو فیس نہ کرنا پڑے تو سب سے پہلے جو ہے اگر آپ نے یہ پلیٹ کے ساتھ سب سے پہلے ان پائپ کو پمائش کرنی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہ کیسے پمائش کر سکتے ہیں تو ریوووز یہ جہاں پر پائپ ہے تو اس کی سید میں آپ نے اس کی پلیٹ پر نشان لگانے ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی سید پر نشان لگاتے ہیں تو یہاں پر ہمارا پائپ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے تو اس طرح ہم سٹریٹ اس کو رکھ لیں گے بلکل سٹریٹ ویو میں آپ نے اس کے نشان لگانا ہے تو یہ ہم نے بڑے پائپ کا نشان لگا دیا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ بی لکھ دیں گے یعنی کہ بگ پائپ اور یہ ہمارے پاس ہے ڈسچارج کا چھوٹا پائپ تو یہ یہاں پہ انڈ اور ہے تو ہم اس کا یہاں پہ نشان لگا دیں گے سمال پائپ تو یاد رکھے گا کہ جو آپ نے چیز رکھنی ہے وہ بلکل سیدھ بھی ہونی چاہیے تاکہ نشان آپ کے آگے پیچھے نہ ہو تو یہاں اپنے نشان لگانا ہے تو یہاں ہم منشن کر لیتے ہیں بی پائپ اور ایس پائپ تو یہ ہمارے پاس ہے بی پائپ یعنی کہ بگ پائپ اور یہ ہمارے پاس ہے سمال پائپ تو یہ جو نشان لگے ہیں آپ نے یہ سیم نشان پلیٹ کے دوسری طرف بھی لگا لینے ہیں جب آپ دیوارے پس پھر بھی لیتے ہیں اسے اس نے پر سکرو اپنے کھول لینا ہے تو ہم اس کا سکرو اپن کر لیتے ہیں یہ ہم اس کا سکرو اپن کرنا لگیا تو اس کا سکرو اپن کرنی بالکل ہے یہ اپنے نشان لگائیں جو آپسیٹ سائد پہ لگا لینے ہیں جب آپ دیوار کے ساتھ پلیٹ لگائیں تو آپ کو پائپ کا اندازہ ہو سکی کہ پائپ ہمارے کہاں پر آئیں گے تو یہ ہم نے پلیٹ کے لکس لگے ہوتے ہیں ان کو دھیان سے اتارنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے نیچے کی طرف اور یہ جو لکھ ہیں وہ نکل جائیں گے تو یہ ہم نے جس کی پلیٹ ہے وہ نکال لی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک نشان جو ہے وہ یہاں پہ لگایا اور ایک یہاں پہ تو ویورز یہ ہم نے یہی نشان اس کے اپوزٹ سائیڈ لگا لینے ہیں دوسری سائیڈ تو ایسے نشان لگا لیں تو اس کے بعد یہ ایسے اس طرح آپ نے اپوزٹ سائیڈ پہ نشان لگا لینے ہیں تو یہ ہمارا پاس یہ سمال پائپ کا نشان تھا ایس پائپ اور یہ بیگ پائپ تو یہ ہم نے نشان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے تو آپ نے اب جب بھی جو ہے وہ اس کو پلیٹ کو سیدھ میں لگانا ہے تو آپ کے جو ایسی کے پائپ ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے تو آپ نے آؤڈور کے جو پائپ ہیں وہ یہاں تک لے گیا لیں تو چلے ہم اس کو لگا کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کریں گے ہم اس کو پلیٹ لگانے لگے ہیں لیکن جو پہلا ہول ہے وہ ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپوزٹ سائیڈ ہے تو اس کو ہم جنرمی طریقے سے لگائیں گے جو روز کے مطابق ہے تو ہم پلیٹ لگانے سے پہلے جو ہے اس کو ڈیول کے ساتھ سیٹ کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلیٹ کو دیوار کے اوپر رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو ریکوائیڈ ہے اے سی سب سے پہلے آپ نے روز کے مطابق دیوار کا سینٹر نکالنا ہے پرز کریں ہمارا سینٹر پوائنٹ یہ آیا ہے دیوار کا ویسے تو یہ ہی ہے ہم نے نشان لگایا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے دیوار کا سینٹر نکالنا ہے تو سینٹر نکالنے کے بعد آپ نے لیول کو اس کے اوپر ایڈجسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی سا بھی آپ لیول لے سکتے ہیں تو آپ نے لیول بلکل ایفوریٹ کر کے جہاں پہ آپ کو دکھیں گے بلکل ہماری جو پلیٹ ہے وہ لیول میں ہے تو یہاں پہ ہماری بلکل پلیٹ جو ہے وہ لیولن پوائنٹ ہے تو اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماری جو ہے وہ بلکل پلیٹ جو ہے وہ لیول میں آ چکی یہاں پہ تو یہاں پہ آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے سینٹر میں پلیٹ کے جو سینٹر والا پوائنٹ ہے تو یہ آپ نے ڈل سے سرار کرنا ہے اور اس کے بعد پلیٹ کو ہم کر دینا ہے یہاں پہ تو آپ کو دیکھیں گے آپ اسے کے بعد پلیٹ کو دیکھیں گے جو سکرے ہیں مباس کرتا ہمارے پاک سکتے ہو کہ ہمارے پاک سکتے ہو کچھ کو دکھا ہے یہ ہمارے پاک سکتے ہو ہم نے اس کو سینٹر میں پڑھا دینا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور ٹائٹ نہیں کرنا تاکہ تھوڑی سی لیول کی وجہائش چھوڑے تاکہ فائنل لیول کر کے آنے جو ہے وہ اس کے نشان لگا لیں ہم نے اس کا جو ہے وہ لیول سیٹ کر لینا ہے اب ایک پیج پہ ہم نے لگا لینا ہے سب سے پہلے لیول کر کے اور اس کے بعد اس ایک پیج کے ساتھ ہم نے لیول کو پیج کو ایڈجسٹ کرنا ہے لیٹ و رائٹ کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ پیج ہے وہ بلکل ایک پیج ہے تو آپ نے باقی سارے جہاں جہاں پہ آپ نے سپرو لگانے ہیں وہ آپ نشان لگا لیں تاکہ بعد میں اس کو ڈرلنگ کر کے اس کے ہول کو کلیر کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیج کو ایڈجسٹ کیا ہے یہ ہمارا سراخ جو ہے وہ پرانا تھا لیکن ہم نے اس سے سراخ کو جو ہے وہ پائپ نہیں گزارنے کیونکہ پائپ بار بار جو ہے وہ سیدھے کرنے سے ہمارے جو ہے وہ لیکنگ کا ایشو ہوتا ہے اس لیے ہم جنرلی طریقے سے اس سائیڈ پہ ہول کریں گے اور یہ ہم نے جو بگ پائپ اور سمال پائپ کا نشان لگایا تھا تو یہ ہم نے لائنے لگا لی ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ جو بڑا پائپ ہے اس سے لے کر پمائش کرنی ہے ہمارے آؤڈور یونٹ تک تو چلیں ہم یہ آپ کو لیے چلتے ہیں کہ انڈور کی بیک سائیڈ پہ تو وہاں سے ہم آپ کو پمائش کرنے کا طریقہ دکھاتے ہیں تو یہ ہم نے نشان لگا لی تھے بگ پائپ اور سمال پائپ کا ہم نے اس پائپ سے لے کر یہاں باڈی تک پمائش کرنی ہے تو یہاں سے لے کر ہم نے باڈی تک پمائش کی ہے تو یہ ہمارا آرہا ہے ساڑھے انیس انچ تو آپ نے انیس انچ تک جو ہے وہ انیس انچ تے لے کر ستارہ انچ کے اندر جو ہے وہ کٹ لگانا ہے آپ انیس سے تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں ساڑھے اٹھارہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کا ڈرین پائپ جو ہے ایزیلی سٹریٹ ہو کے باہر چلا جائے اس میں زیادہ بینڈ جو ہے وہ نہ پڑیں تو اس لئے ہم یہاں پہ نشان رکھیں تو ہم ساڑھے اٹھارہ انچ سے لے کر سترہ انچ تک اس کا جو ہول کریں گے تو چلیں ہم نشان لگا لیتے ہیں ہماری ماؤٹ پلیٹ کے ساتھ یعنی دیوار پر تو ہم اس کو سراغ کرتے ہیں تو گیورز اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساڑھے اٹھارہ انچ تک جو ہے وہ ہول کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے بڑے پائپ کا نشان ہے بگ پائپ کا تو ہم یہاں پہ اس کا مول جو ہے وہ پہنے ہیں تو چلنج شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ساڑھے ساڑھے انچ مکمر ہو گیا جی تو گیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے ہم اس کو ہول کریں گے یہ ہماری ایج ہے یہاں سے تقریباً آدھا انچ جو ہے وہ ہائٹ پہ ہم نے سراک کیا ہے تاکہ ہمارا ڈرین ایزی لی یہاں سے گزر سکے اب ہم یہاں میں ہول کر لیتے ہیں ہم نے انڈرلنگ کرکے کھول کو نکال دیا ہے تو یہ ہماری پلیٹ ہے اب ہم اس کو ہم کو آوٹڈور کے پائی و غرہ گزاریں گے تو اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ کو اس کی فیٹنگ دکھاتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے فیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہیں پائیپ تو ان کو ریپ کر لیتے ہیں ہماری ریپنگ جو ٹیپ ہے اس کی مدد سے تو یہ ہمارے پاس ریپنگ ٹیپ تھی اس کی مدد سے ہم اس کو ریپ کر لیتے ہیں کور کر لیتے ہیں پائپوں کو اور پھر آپ اس کو یہاں پہ کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جو آڑے ہیں ٹالے ہیں بڑے پائپieties کی ٹالی ہے توہری نہیں ہوں اسے بڑے پائپ دے تد Porsche 18 الأن его پھر دے بھی پائپ پائپ کو بینڈ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے پائپ کو بینڈ کر کے ہم یہاں تک لے کے جائیں گے تو یہاں اس کا روز یہ ہے کہ آپ اس کی اوپر سپرنگ بینڈر چڑھیں یعنی کہ 3-8 کا سپرنگ بینڈر اور 1-4 کا سپرنگ بینڈر چڑھیں لیکن ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں تو ہم اس کو اسی طرح بینڈ کریں گے تو یہاں سے آپ نے ایسے موک کرنا ہے اس کو یہاں تک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک بینڈ کر دی ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سے پیچھے کریں تو ہمارا سکریبن 1-4 کا پائپ جو ہے وہ یہاں تک آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک اس کو بینڈ دے گیا ہمارا بینڈ میں ہے وہ ایک بینڈر چکا ہے اب ان اس کو آوڈور کو فٹ کریں گے اور انڈور کو فٹ کریں گے اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی میٹر مارا 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 موسیقی 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 موسیقی